تو جو اپنے جوانی پہ نازا ہے چند سالوات تیرہ بھی اپنے آپ کو دیکھنے کو جینی چاہے گا بولو پہلوان ہمارے دور میں جب سکول پڑھتے تھے تو وہ رستہ میں آزم تھا پوری دنیا میں اس نے چیلنج کیا اور اس کو کوئی گرا نہیں سکا پہلے اس کے دادا گامے کا نمبر تھا گاما اس کے دادے کا بڑا بھائی تھا یہ امام بخش کا تھا پوتا تو بیٹا تو وہ اس کا تایا تھا دادا نہیں تایا تھا تو پہلے گامے کا نمبر تھا پھر اس کا بولو رشید اس کا نام تھا تو اس کی اکھاڑے میں جو مار دھاڑ تھی ساری دنیا نے دیکھی تھی اور پھر میں نے ایک وہ روپ اور پھر ایک روپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بولو رائمنڈ آیا تھا مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لئے تو نہ اس سے اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا اس کو سہارے سے اٹھاتے تھے سہارے سے بٹھاتے تھے ہاتھ پاؤں بھی حرکت نہیں کرتے تھے ایسے پھیلا ہوا تھا تو حضرت شیخ فرمانے لگے اتنی چروی تُو نے پالی ہوئی ہے جنگ کبر کے کیڑوں کو کھڑانے کے لئے کوئی اس کی بھی فکر کر تو آگے کہتا سبان اللہ سبان اللہ سبان کو بھی پنجابی ملے گا سبان اللہ میں ساتھ کھڑا ہوا تھا یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے